موسیقی جنوبی کشمیر میں ترال علاقے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے تاہم گزشتت تین دہائیوں کے نامسائد حالات نے اس علاقے کو تعمیر و ترقی سے پیچھے رکھا ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں آج بھی بہت سے دیہات بنیادی سہولیات سے محروم ہیں جبکہ اس دور میں بھی کئی بستیوں کے اندر بجلی کی سہولت دستیاب نہیں تھے تاہم اب انتظامیہ نے ان بستیوں کو روشن کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں جہاں گزشتہ ماہ گرپل سطورہ میں پہلی مرتبہ بجلی بحال کی گئی وہیں اب ٹاؤن سے محض دو کلومیٹر دور گجر بستی بجاونی کو بھی برقی روغ فراہم کی گئی ہے جو اس بستی کی پچھلے بارہ برسوں سے ایک دیرینہ مانگ سامنے آ کر رہ گئی ہے اس زمن میں ای ڈی سی ترال کی ذاتی مداخلت اور محکمہ بجلی کے اقدامات کے بعد گزشتہ روز اس بستی کو بجلی سپلائی فراہم کی گئی اس طرح پہلی بار ان کے گھر بجلی سے روشن ہوئے مقامی لوگوں نے بجلی سپلائی بحال ہونے پر اے ڈی سی ترال شبیر احمد رینہ کے ساتھ ساتھ محکمہ بجلی کا بھی شکریہ آدھا کیا جن کی سنجیدہ کوششیں رنگ لائی ہیں ہمارا جو علاقہ ہے یہ ترال ٹاؤن کے ساتھ آتا ہے اور یہاں کم سے کم پچھلی بارہ تیرہ سال سے بجلی فراہم نہیں کی گئی تھی تو اس سال ای ٹی وی نیوز بھارت والوں نے ہماری مدد کی جو کہ ہماری باد گورمت تک پہنچائی اور ہمیں ترال کی انتظامیہ نے بجلی فراہم کی اور اس سے ہم بجلی دیکھیں گے جو کہ ہم آج تک اندھیری میں رہ رہتے ہیں اور اس بجلی سے ہمیں فائدہ ملے گا اور ہمارے بچے بھی پڑھیں گے ہم شکر گزار ہیں ترال کی انتظامیہ کا اور ای ٹی وی بارہت نیوز کا کہ انہوں نے ہماری باد گورمت تک پہنچائی اور ہمیں بجلی فراہم کی اور پانے کی تھوڑی سی قلت ہے بس ہم ایت آوا تھا بجلی شدی کاک بھی نہیں تھی سرکار کو بڑو بڑو شکریہ ہم ادا کرنا کہ ایت بجلی پہنچی ایتی ناوی سولیت آئی ہم بھی آگا خوش ہو گیا دپارٹمنٹ آلاؤں کو شکر ادا کرنا ہم بجلی آ رہی تھا انہیں بیچارانا پانی نہیں انہوں روڈ کی قلت ہے بیچارانا دپارٹمنٹ کی طرف ہوگر کوئی مدد ہو جاتا مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے ساتھ ای ٹی وی بھارت کی ان کوششوں کو بھی سلام کیا ہے جن کی بدولت یہ ماملہ انتظامیہ کی نوٹیس میں آیا ہمیں پاور نہیں تھی آپ پاور لگائی گی ہے بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں اچھے پاور بھی چلیے سہاری میں رمضان میں انہوں نے پاور دی ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اور خدا کا بھی کہ ہمیں پاور مل گئے اب بچے بھی آرام سے پڑھیں گے ہم بھی کام کر سکتے ہیں سہاری میں بھی بجلی رہتی ہے سہاری بھی اچھی طرح کر سکتے ہیں افتیار بھی سب کو اچھا چل رہا ہے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ہم بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اس سے پہنے بھی آئے تھے پہنچ چھے بار انہوں نے دیا سب جگہ پہ جا کے گورمونٹ کو بھی پتا چلا ہمیں انہوں نے پاور دیا اب گورمونٹ سے یہی گزارش ہمارے ہمیں سڑھ دی جائے اس بارے میں مقامی شہریوں نے بتائے کہ بجلی بحال ہونے سے ان کی گویا عید سے قبل ہی عید آ گئی ہے اب ان کے گھروں میں بھی بجلی کے بلب روشن ہو گئے ہیں کیونکہ بجلی بحال ہونے سے نہ صرف ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے بلکہ ان کے بچے بھی پڑھ پائیں گے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ترال شبیر احمد رہنا نے ای ٹی بی بھارت کو بتایا کہ ان کی کوشش رہے گی کہ تمام ان بستیوں کو روشنی فرائم کی جائے جہاں ابھی بجلی نہیں پہنچی ہے انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے وعدہ بند ہے ایک پوشش یہ رہی ہے کہ جتنے بھی ہماری حیبیٹیشنز ہیں ان کو ہم الیکٹرپائی کر دیں گے کافی آپ نے دیکھا ہے ونٹر میں ہمیں کافی کر دی ہے یہ بھی ہماری ایک بلکل پاس ہی ہے ہماری دو تین کلومیٹر کے پاسلے پہ ہی ہے کچھ گھر آلک نکلے تھے انٹرائب کے وہاں پہ بستی بنی ہوئی تھی تو اس کو ہمیں ایک مہینے سے میں نے پی ڈی ڈی کا ریو لیا انہیں کہیں نہیں کہ میں نے پریورٹی آئیز پر کر کے ان کو بجدی دینی چاہیے اور پوشش کے ہمیں رمضان میں ان کو بجدی دی ہے اور اس سے میں نے کافی خوشی ان میں دیکھی اور خود کو بھی مجھے کافی مصدر پائی ہے کہ جب میں نے دیکھا ان کے گھر میں روشنی ہے اور یہ بچے پڑ سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں ان کو اور بھی بہتری بیتے آ سکتی ہیں اسی طرح ہمارا ایک اور ہیبیٹیشن ہے جو شاید آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا ای ٹی وی بھارت کے لیے ترال سے شبیر بھٹ کی خاص ریپورٹ موسیقی